بسم اللہ الرحمن الرحیم رومانیہ ویزا انفو کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خیلیہ صبح دوستو آج ایک اور امپورٹیٹ ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ رومانیہ امبیسی کی اپوائنمنٹ کے اوپر ہے کہ اپوائنمنٹ کی کیا اپڈیٹس ہیں امبیسی کی کرنٹ سچویشن کیا ہے کہ امبیسی میں کتنے انٹرویوز ہو رہے ہیں پارٹ ڈے کے حساب سے پلس انٹرویو میں نرمی آئی ہے کہ نہیں آئی اور ویزا ریشو کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے سب بھائیں اسے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید انفارمیٹیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور دوستو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کمپلیٹ واج کیا کرے تاکہ آپ لوگوں کو جو آپ سوالات کمنٹس میں کرتے ہیں وہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہو گیا تو دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی انفارمیشن کوئی بھی نیوز کوئی بھی خبر آپ لوگوں کو دوں وہ میں ایتھینٹک دیتا ہوں اور اس کی میں سب سے پہلے خود کنفرمیشن کرتا ہوں پھر آپ لوگوں تک وہ خبر پہنچاتا ہوں تو اسی طرح یہ ایمبیسی کی ویڈیو پہ میں نے ایمبیسی کو بھی کچھ ایمیل کی ہوئی تھی لیکن ان کا تو سٹیل ریسپانس نہیں ہے میں بھی کچھ دن میں آجئے تو اس کے لیتے لیتا ایک میں ویڈیو بنا دوں گا لیکن میرے کچھ دوست دن کی یکب سبتمبر کو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایمبیسی گئے ٹھیک ہے تو ان سے پھر میں نے کرنے سچویشن پوچھی کہ انٹرویو میں کیا ہو رہا ہے کیا سین ہے تو مجھے ساری ڈیٹیلز بتائیں تو دوستو انہوں نے جو اپڈیٹس مجھے کال بتائی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو بات کچھ اس طرح ہے کہ جب وہ کال ایمبیسی گئے تو جو چیز انہوں نے مجھے بتائی میں اس سے تھوڑی سی ایک خوشی کی حبر ہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اپکمنگ انٹرویوز ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو تحریک کرنی جائے آپ سب لوگ جیسا کہ دوستو جانتے ہیں کہ پہلے ایمبیسی سٹارٹنگ میں تو جب یہ کام رومانیا کا نیا سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں اتنے زیادہ کوئیسٹنز نہیں کرتے تھے نا جسٹ سیمپل ایک دو کوئیسٹنز کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس سے اس کا فیس وغیرہ اور پیچر وغیرہ لیتے ہیں وہ انہوں نے کلیر کر دیتے تھے لیکن دوستو اس کے بعد جب رش بہت زیادہ ہو گیا اور انٹرویو بھی اتنے زیادہ نہیں تھے بیس سے تیس تیس لیتے ہیں میں نے فروری میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تب وہ تیس انٹرویو پارڈ ڈے لیتے تھے دوستو لیکن اس کے بعد جب رش بہت زیادہ ہو گیا دو مہنے کے لیے انہوں نے اپوائنٹمنٹ سٹک کر دے اس کے بعد پھر اپوائنٹمنٹ دینا شروع کی پھر پارڈ ڈے کے حساب سے ساٹھ سا ستر لوگوں کو وہ انٹرویو دیتے تھے اور اس چیز کے انہوں نے ایمیل میں کنفرمیشن بھی کی تھی کہ ہم اتنے لوگوں کا پارڈ ڈے انٹرویو لے رہے ہیں تو ابھی تو جو سکرنٹ سیچوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کل دوست گئے انہوں نے جو چیزیں مجھے بتائی وہ یہ ہے کہ انٹرویو تو پارڈ ڈے وہ ہی ہیں ساٹھ ستر کے حساب سے لیکن دوستو ایک چیز جو نہیں دیکھنے میں آئی ہے بلکہ دو چیزیں ہیں دونوں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ آف آل تو انٹرویو کے بارے میں ہے کہ انٹرویو میں اب کس نے کوئیسن پوچھتے ہیں جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پہلے تو وہ کافی زیادہ کوئیسن پوچھتے تھے سٹارٹنگ میں تھوڑے بہت اس کے بعد پھر جب ریش بڑھ گیا بہت زیادہ کوئیسن پوچھنے شروع کر دیا اس میں کیا کیا پوچھتے تھے اس کی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں ان کے لنک دسکرشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ واش کر لیجئے گا لیکن جو اب کی صورتحال ہے وہ یہ ہے دوستو کہ اب آپ سے اتنی زیادہ کوئیسن نہیں پوچھتے جو کل تین دوست گئے ہیں ان سے انہوں نے کیا پوچھا ہے کمپنی نیم کسی سے پوچھ لیا بس ایک یا دو کوئیسن کمپنی نیم ایکسپیرینس وغیرہ یا سیلری ایک یا دو کوئیسن پوچھتے ہیں اس سے زیادہ کوئیسن نہیں پوچھتے اور ایک سے تو اس نے فیک کی کوئیسن پوچھا کمپنی نیم کیا ہے اس نے کہا یہ ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں تصویر سگ نیچر وغیرہ اور پھر وہ فیس وغیرہ پی کر کے جیسے گیا ہے ویسے یہ وہ باہر آگیا بہت جلدی اس کا اندر کام ہو گیا سٹے کیا ہی نہیں امبیسیڈر نے بحث کی ہی نہیں اور ایک تو چیز یہ ہے کہ اب انٹرویو کی اتنی زیادہ تیاری کرنے کی مطلب جو لوگ بڑے پریشان تھے کہ یار اتنے زیادہ ٹف انٹرویو ہو رہے ہیں اب کیا کرے جن کو انگلیش بلکل نہیں تھی آتی ان کے لئے تھوڑا سا پلاس پوائنٹ آ لیکن دوستو آپ نے اپنی تیاری پوری کر کے جانی ہے کون کون سے کوئیسن انٹرویو میں پوچھتے ہیں وہ میں نے الڈی بتا دی ہوئے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی بات کر لیے جی گا اگر ان کے حساب سے وہ پوچھ بھی لیتا لیکن تو آپ لوگوں کی تیاری کمپلیٹ ہو اور جو دوسری چیز دوستو امبیسی میں دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں جو لوگ امبیسی میں جا کے اوور کلیور بننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان لوگوں کے لئے بہت بری سچوشن بن جاتی ہے کل ایک دو ہزبنڈ وائف تھے امبیسی میں ہی تو جو وائف ہے اس کو تو انگلیش آتی تھی وہ پیچھے کھڑی ہو گئی ہزبنڈ کو اتنی انگلیش نہیں تھی آتی تو اس نے کوششن کرنا چروع کی ہے اس کو سمجھنی آئی تو پیچھے سے اس کی وائف اس کو جواب دیتی تھی ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی تھے ان کو اس چیز پر غصہ آیا انہوں نے کہا آپ کیوں بتا رہی ہیں اب ہم اس کا انٹرویو لے رہے ہیں آپ مت بولیں اس میں تو اس چیز پر ان امبیسیڈر کی اور ان کی تقرار ہو گی میہ بیوی کی تو اس وجہ سے پھر انہوں نے نہیں لیے انہوں نے کہا آپ سے انٹرویو نہیں لیں گے آپ جا سکتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ امبیسیڈر میں جا کے اوور کلاور بننے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ لوگ کسی جو انٹرویو دے رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کو وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں ویسے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جب ایک بندہ انٹرویو دے رہا ہے تو آپ کیوں اس کے معاملے میں ٹانگڑائیں اگر تو امبیسیڈر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اس کو ٹرانسلیٹ کروا دیں تو پھر آپ کریں تو اس چیز سے دوستو اجتناب کریں کبھی بھی جب آپ لوگ انٹرویو دینے جائیں پیچھے کھڑے جو آگے بندہ انٹرویو دے رہا ہے اس کو پیچھے سے لکمہ مت دیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مت بتائیں پھر آپ کا بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ہے